پانچ اگست دوہزار انیس کو سال بار ہونے آیا اور بہت سارے لوگ اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں ہم نے بھی کل سے سلسلہ شروع کیا یوں تو کوئی خاص فرق نہیں پڑتا لیکن چلو ایک ریکارڈ پر بات آ جاتی ہے کہ پانچ سات سال کے بعد کوئی دیکھے گا یا پڑے گا تو وہ ایونٹ ریکال ہو جائیں گے کل میں نے کہا تھا کہ ہم بات کریں گے پانچ ایپیسوڈز میں ہم پانچ ایسپیکٹ اجاگر کریں گے پانچ پہلو اجاگر کریں گے پانچ ایگست کے حوالے سے کہ ہوا کیا بدلا کیا اور کل کے پہلے ایپیسوڈ میں ہم نے ایک جو میرا ذاتی سفر نامہ کہ چار پانچ سال سے کس طرح سے ایونٹس کو ہوتے ہوئے ہم دیکھا رہے تھے جن کا پتہ نہیں چل رہا تھا کہ یہ اس قسم کا حیران کن واقعہ کیوں ہو رہا لیکن جب پانچ ایگست کا واقعہ درپیش آیا تو تب جا کر اندازہ لگنے لگا کہ وہ جو بات دو سال پہلے یا تین سال پہلے ہوئی تھی وہ اصل میں پانچ ایگست کے تیاری کے راستے میں ہو رہی تھی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے آج میں مزید بات کروں گا کہ پانچ ایگست کو ایسا کیا ہوا ایسا کیا تھا جو کہتے ہیں کہ کھو دیا یا ایسا کیا تھا جو پہلے نہیں تھا اور پانچ ایگست کو مل گیا اس کے بارے میں بات کریں گے اب جب میں نے میرے پرومو میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا اور کل کے اپیسوڈ میں بھی دیکھا ہوگا آپ کہیں گے کہ بھی بات تو بہت کمپلیکیٹڈ ہے بہت پیچیدہ ہے اس نے تو بہت سمپلیفائی کر کے بات رکھ دی ہے مجھے اندازہ ہے اس بات کا کہ یونائٹڈ نیشن کے ریزولیشنز ہوں گے پارلیمنٹ کے ریزولیشن ہوں گے بہت سارے اگریمنٹس ہیں اور بہت سارے کتابیں لکھی جا چکی ہوئی ہیں بہت سارے تقریریں کی جا چکی ہوئی ہیں بلکہ جمہو کشمیر کے معاملات کے اوپر جانکاری ہی رکھنا اپنے آپ میں آج کل ایک نئی فکلٹی آف سٹڈی ہے لوگوں نے اپنے ٹویٹر پہ یا اپنے سیویز میں لکھ کے رکھا ہوا ہے کہ بھی میں فلان کام کرتا ہوں فلان کام کرتا ہوں اور میں امور جمہو کشمیر یعنی جمہو کشمیر کے معاملات پہ جمہو کشمیر افیرز کا میں ایکسپرٹ بھی ہوں یہ ایکسپرٹ لوگ جو بات کرتے ہیں ان کو سننے کے لیے بھی ایک ایکسپرٹ طبقہ ہی چاہیے ہوتا ہے لیکن میں نے کہا تھا ہم بات کریں گے ایک وسی طبقہ ایسا ہے جو بہت آسان طریقے سے ایک آسان الفاظ میں آسان سی بات سمجھنا چاہتے ہیں کہ ہوا کیا پانچ اگست کے کچھ مہینے پہلے اور کچھ مہینے بعد بھی کچھ اس قسم کے تاثرات بھی پیدا کیے گئے کہ جیسے جمہو کشمیر ہندوستان کا حصہ تھا ہی نہیں اور جب پانچ اگست کا واقعہ ہوا اس کے بعد ہندوستان کا حصہ بنا تو ہم اکثر اپنے آپ سے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ ہندوستان کا حصہ نہیں تھا تو ہم کہاں رہا کرتے تھے اس سے پہلے تو لہٰذا ان سارے ایونٹس کو ریکال کرنے کے لیے ینگر جنریشن میں نوجوان دوست ہمارے ہوں گے شاید ان کے لیے کچھ فائدہ مند ثابت ہو جائے ہندوستان ایک بہت وسیع بہت عظیم ملک بہت تاریخی سیولائزیشن لیکن آخر میں انگریزوں نے جا کر کلونائز کر دیا اور کچھ دیر کے بعد جو ہندوستان کے زید شہور باشہور شہری ہیں جو غیرت مند لوگ ہیں انہوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ غلامی نہیں کریں گے لڑائی لڑیں گے اور ازادی حاصل کریں گے ازادی کی طرف جب بڑھتے گئے ہندوستان کے تمام شہریوں نے مل کے یہ لڑائی لڑی اس میں کوئی کتاب ہمیں نمائیان طور پر ایسے نہیں بتا سکتی کہ وہ ہندووں کی لڑائی تھی یا مسلمانوں کی لڑائی تھی اصل میں تاریخ اس طرح سے ہوئی نہیں سب لوگوں نے مل کر لڑائی لڑی لیکن جب ازادی کے دن نزدیک آگئے تو تب دونوں قوموں میں سے کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ ایک کنورسیشن ایک دوسرے کے ساتھ ایک ڈائی لاغ کر کے کنوے کرنا شروع کر دیا کہ ہم دو الگ لگ قومیں ہیں الگ لگ نیشنز ہیں لہٰذا ہم ہمارے لیے الگ لگ ملک بھی ہونے چاہیے ہم ایک ملک میں نہیں رہ سکتے کہانی بہت لمبی ہے اس کے اوپر سیکڑوں نہیں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کتابیں لکھی جا چکی ہیں آپ نے بے شمار فلمیں دیکھی ہیں آپ نے اس پل کو اس تاریخ کو آپ نے کئی طریقوں سے جیا ہے تو لہٰذا اس پہ زیادہ لمبی بات نہ کریں اب جب وہ دو ملک بن گئے اس موقع کے اوپر جو نقشہ کے اوپر آج آپ پورے ہندوستان کو یا پورے پاکستان کو دیکھتے ہیں یہ پورا بریٹش انڈیا نہیں تھا اس میں بہت ساری پرنسلی سٹیٹس تھی چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں پانچ سو سے زیادہ ان کی تعداد تھی لیکن پانچ سو سے زیادہ ایسی ریاستیں تھیں جن کا کوئی وجود جن کا جو جیوگرافیکل سائز یا پاپولیشن اتنی حصیت اتنی طاقت اتنی قوت یا اتنی اہمیت نہیں رکھتا تھا کہ وہ کسی بڑے فیصلے کو بدل سکیں فیصلہ یہ تھا کہ ریلیجن کے اعتبار سے اور جیوگرافیکل کانٹیگوٹی کے اعتبار سے جو ریاستیں ہوں گی یہ ہندوستان کے ساتھ یا پاکستان کے ساتھ شامل ہو جائیں گی تین ایسی ریاستیں تھیں جن کا تھوڑی پاپولیشن یا جن کا جو انٹرنل سٹرکچر ہے وہ پیچیدہ تھا یعنی جنہ گرڈ ہیدراباد اور جمہ کشمیر جنہ گرڈ اور ہیدراباد کا بھی وقت کے ساتھ معاملہ تیہ ہو گیا لیکن جمہ کشمیر کا نہیں ہو پایا یعنی چودہ یا پندرہ اگست انیس سو سنتالیس کو جو یہاں کے حکمران تھے مہاراجہ حری سنگھ وہ اس وقت تک ایسا کوئی فیصلہ نہیں لے پائے تھے کہ جمہ کشمیر کا فیوچر کیا ہونا چاہیے میں حری سنگھ کا جو ہسٹری ہے وہ مہاراجہ حری سنگھ صاحب کے لیے فیر نہیں رہی ان کو صرف انیس سو سنتالیس اور اٹھالیس کے ایونٹس میں ایکزیمن کیا جاتا ہے اچھے شخص تھے اگر میں آج نظر گمہ کر انیس سو سنتالیس اٹھالیس کے سارے ایونٹس میں دیکھتا ہوں تو مجھے اندازہ ہے کہ ان کے لیے یہ فیصلہ لینا کتنا مشکل رہا ہوگا اس سے ستنہ اٹھرہ سال پہلے ان کے ایک بیٹر رائیول تھے شیخ محمد عبداللہ صاحب وہ ایک جوانساز لیڈر تھے دونوں لگ بگ ہم عمر تھے اور کیونکہ یہ ان کا ایک منارک دیموکریٹک سیٹ اپ کے لیے مہیم چلا رہے تھے تو ظاہر سی بات ہے یہ ایک دوسرے کے بہت بڑے رائیول تھے اب معاملہ یہ ہے کہ جب یہ فیصلہ لیتے ہیں کہ مجھے ہندوستان کے ساتھ جانا تو اب ابرتے ہوئے ہندوستان کے جو سب سے بڑے لیڈر ہیں اس وقت جو پرائم نسٹر بننے جا رہے ہیں وہ ہیں جوارلال نہرو اور جوارلال نہرو کے درمیان اور شیخ عبداللہ کے درمیان جو دوست تھی اب کی نیک کم سے کم اس سے دس پندرہ سال پہلے سے جو ان کے درمیان دوستی تھی وہ تو تیرمی صدی کے بہت بڑے شاعر حضرت امیر خسرو کہہ چکے کہ من تو شدی تو من شدم وہ اس طرح سے کر کے یعنی بہت کم پولیٹیکل لیڈرز دنیا میں رہے ہوں گے جن کی دوستی اس گھرائی اور اس طرز اور طریقے کی رہی ہو جس قسم کی دوستی شیخ عبداللہ اور جوارلہ نیرو کے درمیان تھی مہاراجہ حریس سنگھ کو شاید اس بات کا بھی خیال ہوگا کہ اگر وہ ایک ایسے ہی سیٹ اپ کا حصہ ہوتے ہیں جس میں شیخ عبداللہ بھی ہوتے ہیں تو شاید ان کا وجود ان کی جو پوزیشن ہے وہ وہاں پہ بہت اچھی نہیں ہوگی وہ واقعی ہوا بھی تو لہٰذا ان ساری چیمینگوئیوں کے چلتے ان ساری سپیکیلیشن کے چلتے ان کے جو ڈیفکلٹیز تھے ان کے چلتے ہریس سنگھ کوئی فیصلہ نہیں لے پائے اور ان دہ مینوائل کچھ مہینوں کے اندر پاکستان سے جو ایک قبائلی ریڈرز انہوں نے پہلے حملہ کیا پھر پاکستان کی فوج بھی شامل ہو گئی اور اس مجبوری میں پھر ہریس سنگھ کو بات کرنی پڑی انہوں نے ایکسید کیا انڈین یونین کے ساتھ لیکن اس ایکسیشن کے اوپر کیونکہ ماملہ ہم نے سائٹ لوز نہیں کرنی ہم نے اس بات کو بھولنا نہیں ہے کہ انڈیا اور پاکستان کا جو ڈیویجن ہے وہ مذہب کی بنا کے اوپر ہوا تھا جب وہ فیصلہ مذہب کی بنا کے اوپر ہوتا ہے اور ہریس سنگھ ایک جو ہندو تھے اگر وہ ایکسیشن کرتے ہیں انڈیا کے ساتھ وہ پوزیشن پھر بھی چیلنج رہتی ہے جب تک مسلمانوں کی سپورٹ اس فیصلے کو حاصل نہ ہو تو سب سے بڑے لیڈر شیخ محمد عبداللہ مسلمان لیڈر جو بڑے مسلمان صرف مسلمان لیڈر ہی نہیں بلکہ جو قائد آزم محمد علی جنا یا مولانا آزاد یا بڑے بڑے باقی لیڈر جو ساؤت ایشیا کے یا ہندوستان پاکستان کے اس وقت کے بڑے لیڈر تھے وہ اس قد کے لیڈر شیخ عبداللہ تھے شیخ عبداللہ نے ایکسیشن کو پوری طرح سے فیسلیٹیٹ کروایا اور اس ایکسیشن کو لے کر ہندوستان میں پاکستان میں بے شک جمہ کشمیر کے ہر کونے میں یہاں تک کہ یونائٹیڈ نیشن میں بھی انہوں نے بہتر طریقہ تھا اب ہری سنگھ بھی اس بات کو لے کر دیجیکٹ تھے اور ایک بہت بڑی کمیونیٹی تھی جو ہرٹ نحسوس کر رہی تھی ایک سو ایک سال کے بعد ایک ڈوگروں کی حکومت ان کے ہاتھ جاری تھی وہ ہری سنگھ کے اراؤنڈ ریلی کر رہے تھے اب معاملہ ہو گیا جمہ کشمیر ہندوستان کا حصہ بن گیا جس کو ہندوستان کے مسلمانوں نے ریجیکٹ کیا اور ہندوستان کی ایک سیکیولر ملک کے طور کے اوپر فانڈیشن ڈالی گئی اصل میں جمہ کشمیر بن گیا اس کے لیے ٹیسٹ گراؤنڈ جمہ کشمیر بن گیا اس کے لیے ایک بیٹل گراؤنڈ پاکستان ہمیشہ کہتا رہا کہ یہ ہماری شہر آگ ہے یہ ہماری جگلر وین ہے اور ہندوستان نے کہا کہ یہ ریلیشنشپ جو ہے وہ کیوں نہ رکھا جائے تو یونیک ریلیشنشپ کے بارے میں بات چیت ہونے شروع ہو گئی کہ جو جمہ کشمیر کے تعلقات یونین آف انڈیا میں جمہ کشمیر کی پوزیشن ہوگی وہ ایک بہت خاص پوزیشن ہوگی لیکن اس چیز کو لے کر سب لوگ پوری سینٹر ہے وہ مانتے تھے کہ جمہ کشمیر کی ایک خاص پوزیشن خاص قانونی حصیت انڈیا یونین کے بیچ میں ہونی چاہیے لیکن جو ایک رائٹ ٹو دا سینٹر جو اپین تھی ملک میں وہ کہتے ہیں کہ جب اگر ٹو نیشن تھیوری کو ہم نے بلا کر دیا جن لوگ مسلمانوں کی مجارٹی ہے تو اس کو خاص حقوق نہ دیا جائیں لیکن جو مرکز سرکار تھی وہ یہ سمجھتی تھی کہ خاص حقوق دیا جائیں گے جو جمہ کشمیر کی لیڈرشپ تھی ان کا بھی یہی خیال تھا کہ ہمیں زیادہ حقوق ہمیں زیادہ انٹرنل آٹانومی ہمیں فیصلہ کرنے میں ہمیں زیادہ اختیارات ملنی چاہیے یعنی لگ بگ ایک اس قسم کا کیس ہنا چاہیے جس میں جو ہوتا ہے سٹیٹ ہمیں ایک بات ہمیشہ بھولنی نہیں چاہیے جو آج بھی ہمارے دروازے کے اوپر بار بار نوک کرتی ہے کبھی ہم دروازہ کھولنے سے انکار کر دیتے ہیں کبھی اور گلگت بلتستان تھا اور اس کے بعد جو پاکستان آکیوپائیڈ کشمیر خاص کر کے جمہو صوبہ کا زیادہ حصہ تھا یہ سب لوگ ان کے سب کے ایک جیسے خیال ان کے سب کے جو پولیٹیکل اوپینین ہے وہ ایک جیسی اور پولیٹیکل فیوچر کی جو منشاہ ہے سب کی ایک جیسی نہیں تھی اس کا ثبوت ہے ہمارے سامنے جو موکشمیر کا ڈیویجن ہوا اس کا ثبوت ہے ہمارے سامنے کہ آج کی تاریخ تک مختلف لوگ مختلف نظریہ جو موکشمیر کے بارے میں رکھتے ہیں اب یہ جو سنٹرل جو لیڈرشپ تھی جو دہائیوں سے ہندوستان کی ازادی میں بھی سارے لوگ اکٹھے لڑ رہے تھے وہ آشتہ آشتہ کر کے بکھرنے لگے انہی میں سے باہر جو رائٹ ونگ کو بہت زیادہ ریپریزنٹ کرنے والے لیڈر تھے وہ نیرو کی کی کیبنٹ سے اسطیفہ دے کر سیام پر ساد موکر جی انہوں اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ مسلم مجورٹی لیڈرشپ تھی اس کی جتنی زیادہ ڈیمانڈ آتی تھی کہ ہمیں زیادہ اٹانومی ہمیں زیادہ امپاورمنٹ کی ضرورت ہے ہونی چاہیے اور یہ ہمارا حق ہے کیونکہ ہم نے پاکستان کو ریجیکٹ کر کے ہندوستان کے ساتھ ہم نے الہاق کے یا جمہ کشمیر کی مسلم اکثریت کا یہ جو ویو پوائنٹ ہے اس کو اپریشیٹ کرتے تھے وہ حکومت کے بھی زیادہ نزدیک تھے اور دوسرے وہ تھے جو اپوزیشن میں تھے اور جو جمہ کا ماراج حری سنگھ یا باقی ان کے جو لوگ ہیں ان کے ویو پوائنٹ کو زیادہ اپریشیٹ کرتے تھے ایک بات ہمیں اس ٹریپ میں کبھی نہیں پڑنا چاہیے کہ سارے مسلمان یقصہ سوچتے تھے اور سارے ہندو یقصہ سوچتے تھے ایسی بات نہیں ہے بہت سارے ہندو وں میں بھی ایک بہت بڑی اکثریت انہوں نے اس سارے سٹیٹس کے ساتھ جمہوں کے اور ان کی انیورسری کے اوپر پرائیم نیریندر موڈی خود جمہوں میں آئے اور ایک بہت بڑی تقریب کا انہوں نے پریزائٹ کیا وہ جمہوں کشمیر کے لانگست سرونگ فنانس منسٹر رہے ہو گئے لگ بگ اکیس سال تک جمہوں کشمیر کے فنانس منسٹر محمد کے ساتھ بھی رہے اس کے بعد تاسم کے ساتھ بھی رہے یہ تو میں صرف ایک مثال دے رہا ہوں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جیسے شیخ عبداللہ جب تقریر کیا کرتے تھے جمہوں کشمیر کو ہمیشہ کنٹری کہتے تھے ملک کہتے تھے لیکن کشمیر کے ہی بہت سارے لیڈر تھے جیسے صادق تھے وہ کھڑے ہو جاتے تھے نہیں آپ ریاست کہیے آپ ملک مت کہیے تو لہٰذا یہ دو اپینین جو ہیں یہ چلتی رہی تو جمہوں کشمیر کو ایک ملا خاص درجہ جو آستہ آستہ ایولیشنری پروسس ہوا دیلی ایگریمنٹ ہوا اور جب کانسٹیٹویشن آف انڈیا شیپ آپ ہو رہا تھا اس سے پہلے انیس سو پیچاس میں آرٹیکل تری سیونٹی کہ یہ ایک ریلیشنشپ ڈیفائن کرے گا لیکن سب سے اہمیت کی بات یہ تھی کہ جو سیٹیزن شیپ لاؤ کہ کون لوگ جمہو کشمیر کے باشندے ہوں گے ہندوستان کے ایسے کون سے شیری ہوں گے جو جمہو کشمیر کے باشندے ہوں گے یہ جمہو کشمیر کی جو جمہو کشمیر کی گورنمنٹ ہے یہ اس کے پاس اختیارات رہیں گے جمہو کشمیر کے جو چیف ایکزیکیوٹیو ہوں گے وہ جیسے باقی ریاستوں میں چیف نیسٹر رہے رہا کرتے تھے یہاں پہ وہ پرائیم نیسٹر رہیں گے لگ بگ اور بھی گیارہ بارہ ایسے کیسز ہیں جو 1951 تک وہاں کے بھی چیف ایکزیکیوٹیو ہیں وہ پرائیم نیسٹر تھے لیکن جمہو کشمیر کے کیس میں 1965 تک پرائیم نیسٹر کہا جاتا تھا اور جو ایکزیکیوٹیو کانسٹیوٹیو ہیڈ اب یہ معاملہ چلتا رہا یونائٹڈ نیشن میں بھی باتیں ہو رہی ہیں 65 میں پاکستان کے ساتھ جنگ بھی ہوئی شیئیوٹیوٹیو گئے اس کے بعد بکشی آئے بکشی حالانکہ پرائیم نیسٹر بنے رہے صادق بھی پرائیم نیسٹر بنے رہے لیکن بکشی اور صادق جیسے الطاب بخاری صاحب خود اعتراف کرتے ہیں کہ میں یہ خواب دیکھتا ہوں کہ بکشی جیسا بن پاؤں یعنی بکشی کے دور میں جو زیادہ انٹیگریشن ہے جمہو کشمیر کے انڈین یونین کے ساتھ ہوئی جمہو کشمیر میں ایکسٹینڈ ہوئے چلتے چلتے جو مرکز میں جو ایک سینٹرل جو تھارٹ پروسس کا جو ایک پولیٹیکل سٹرکچر تھے وہ آہستہ آہستہ کمزور ہوتے گئے اور جو رائٹ ٹو دا سینٹر جو انسٹیٹویشن تھے جو چاہتے تھے ہمیشہ کہ کوئی بھی سپیشل قانون اس بیسز کے اوپر کسی ریاست میں نہ ہو کیونکہ اس کی اکثریت جو ہے وہ ایک خاص مذہب سے تعلق رکھتی ہے انیس سو سنتالیس کے حوالے سے تو ان کی اکثریت آستہ آستہ ان کا جو ایمپورٹنس ہے ان کی جو نیمیریکل سٹرنٹ ہے ان کی جو پاپولارٹی ہے وہ بڑھتی گئی ایک لمبا وقت ایک لمبا سلسلہ چلا اور نمبر نہیں تھے ان کے پاس جب بی جے پی کے پاس ایڈی کوئیٹ نمبر آئے یہ بات ہمیں کبھی بھی بھولنی نہیں چاہیے کہ جو بی جے پی نے کیا let truth be the truth یہ کانگرس بھی کرنا چاہتی تھی early 1960s میں نیرو صاحب نے پارلیمنٹ میں بھی کہا کہ ہم آرٹیکل 370 کو ہٹانا چاہتے ہیں اور یہ ویسے ہی گھس جائے گا جب شیخ عبداللہ کا اور اندرہ گاندی کا ایکارڈ ہو رہا تھا شیخ عبداللہ صاحب کو واپس لائے جا رہا تھا جمہو کشمیر میں تب اندرہ گاندی نے یہ ساری چیزیں documented ہیں انہوں نے اندر کمار گجرال کو کشمیر کو ہٹانا بہتر بات نہیں رہے گی سیچویشن آگے چلتی رہی لیکن نائنٹین ایٹیز میں جو فیفٹیز کا اور سکسٹیز کا جو ڈیکیڈ ہے جس طرح سے آج سیپریٹس پولیٹکس دیکھتے ہیں کشمیر میں یا پانچ اگست دوزار انیس تک دیکھا کرتے تھے اس طرح سے سیپریٹس پولیٹکس نہیں ہوتی تھی جو ایک سیپریٹس سنٹیمنٹ تھا اس کو شیخ عبداللہ خود ریپرزنٹ کرتے تھے کیونکہ اب وہ پاور میں نہیں تھے وہ جیلوں میں تھے جیلوں سے باہر تھے لیکن وہ اس قسم کے سیپریٹس سنٹیمنٹ کو ریپرزنٹ کرتے تھے آج آپ کہتے ہیں کہ کشمیر میں بہت سارے ایسے سیاسی ہلکے ہیں جو پاکستان سے انفلنسٹ ہیں شیخ عبداللہ پہلے پاکستان کے ساتھ ایک آئیڈیلوجیکل رائیویلری تھی کیونکہ ایک مسلمان لیڈر ہونے کے باوجود انہوں نے ٹو نیشن تھیوری کو ریجیکٹ کیا اور ایک سیکیلور کو بھیجا تھا پاکستان میں 1964 میں بات کر آئیں وہ اس قسم کا ہوتا تھا لیکن ایٹیز میں اور نائنٹیز میں جا کر جو سیچویشن کے وہ تبدیل ہو گئے اب سیچویشن کچھ اس قسم کی ہو گئی کہ آرٹیکل 370 یا جو جمہو کشمیر کا جو کانسٹیٹیوشن ہے جھنڈا ہے یا 35 ہے اس کو بھی بہت حد تک کشمیر میں اس کو بہت چیلنج کرنا شروع کر دیا گیا کہ یہ ہمیں کوئی چیز نہیں دیتا ہمارے پاس جو اصل میں وعدہ ہے وہ رائیٹ ٹو سیل ریٹرمنیشن کا ہے وہ پلیبی سائٹ کا ہے وہ ہونا چاہیے لہٰذا یہ جو مہیم چل رہی ہے یہ جو مویمنٹ چل رہی ہے یہ اس ڈیریکشن میں ہے لیکن ایک مین سٹریم پولیٹیکل سٹرکچر ہیں وہ دیفینڈ کرتے ہیں وہ کہتے ہمیں 370 کو اور جو اپنی انٹرنل ایٹانمی ہے اس کو ضبوط کر رہا ہے کشمیر سے جتنی زیادہ آوازیں بڑھتی ہیں کہ یہ 370 بغیرہ یہ کچھ بھی نہیں یہ آرزی چیزیں ہیں ہمیں رائٹ ٹو سل چاہیے اسی کے پوزیشن میں اسی کے پرپورشنیٹ یا اس سے بھی زیادہ جمہوں سے جمہوں میں خاص کر کے جو ہندو پاپولیشن ہے وہاں سے اور لداخ سے اس سے بھی بڑی آوازیں آتی ہیں کہ اگر اس قسم کی وہاں سے ڈیمانڈ ہے تو پھر ایسا ہونا چاہیے کہ یہ سارے قوانین ہیں یہ ختم کر جمہوں کشمیر کی ایک کمپلیٹ جو کانسٹیٹویشنل انٹیگریشن ہے وہ پورے ملک کے ساتھ ہونی چاہیے تو لہٰذا یہ ڈسکیشن یہ جو معاملہ ہے پورا یہ آوٹ آف ڈسکیشن کسی ایک سنگل دن بھی نہیں رہا اس کے اوپر ہمیشہ یہ ڈسکیشن ہوا کرتی تھی آپ اخبارات کے آپ کتابوں کے پنے در پنے پلٹ کر دیکھ لیں آپ پارلیمنٹ کی اسیمبلی کی تقریریں آپ سن لیں آپ دیکھیں کہ جمہ کشمیر کی ساری پولیٹکس جو ہے وہ اسی کے اردگرد گھومی ہے لیکن بی جے پی مسلسل اپنے اس ارادہ کے اوپر تھی کہ جب ہمارے پاس نمرات ہوں گے تب ہم اس کو یہ جو سارے قوانین ہیں ان کو ہٹا دیں گے اور جو کانسٹیٹویشنل انٹیگریشن ہے یونین کے ساتھ جب مکشمیر کی وہ کریں گے ایک بار بیچ میں انہوں نے ایسا کیا کہ جب پی ڈی پی کے ساتھ اپنا الائنس کیا اس میں انہوں نے لکھ کے دیا کہ جو اگریڈ کانسٹیٹویشنل پرنسپلز ہیں ہم ان کی عزت کریں گے اور ڈائی لاغ کے ساتھ اپنے سارے معاملے ریزولف کروائیں گے لیکن شاید وہ بھی ایک پولیٹیکل موف تھا جس کی وجہ سے اندر آئیں اور آ کر بیٹھیں اور بیٹھ کر اندازہ لگائیں اور اس کے بعد اس کو پائے تک مل تک پہنچائیں جب بی جے پی کے پاس جو درکار نمرات ہیں جب وہ حاصل ہو گئے تو انہوں نے اس کے اوپر فیصلہ لے لیا اب پانچ اگست دو ہزار انیس کو صرف آرٹیکل تھری سیونٹی نہیں گیا ایک اوور آل پیکیج ہے ایک جو ایک آئیڈنٹیٹی کا ایک جو ایلیوزن ہے جس میں جمہ کشمیر کے لوگ جی رہے تھے وہ سارا گیا یعنی یہ صرف کانسٹیٹیوشن جھنڈا آرٹیکل تری سیونٹی یا تھرٹی فائیب اے نہیں گیا کہ جس انوائیڈمنٹ میں پولیٹیکل سوشل ایکنامک انوائیڈمنٹ میں جو پانچ اگست سے پہلے کا زندگی تھے بلکہ دو بار پہلے نمبر اسی طرح سے تھے جب کانگرس نے نہرو صاحب کے وقت بھی اندرا گاندی کے وقت بھی ان کا بھی ایک پولیسی تھی کہ ہم آرٹیکل سیونٹی کو ریموو کر دیں گے جو موکشمیر کا سپیشل سٹیٹس ہے وہ ہٹا دیں گے راجیف گاندی کہ جب گورنمنٹ آئی تو ان کے پاس تو اتنے نمبر تھے پارلیمنٹ میں جتنے موڈی صاحب کے پاس آج بھی نہیں ہے لیکن انہوں نے ایسی پیشرفت نہیں کی پھر جو موڈی صاحب کی پہلی گورنمنٹ ہے جو دو ہزار چودہ میں وجود میں آئی ان کے پاس بھی نمبرات تھے کافی کشمیر کے حالات کب سازگار ہوں جمہ کشمیر کے سرکمستانسز کب اس حد تک آئیڈیل ہوں کی اتنا بڑا فیصلہ لیا جا سکے اور اس کے بعد سنبھالا بھی جا سکے جیسے لوگ نراز ہیں بے شمار بہت ایمبیٹرمنٹ ہے لیکن پانچ اگرس دوہزار انیس سے لے کر ابھی تک جس طرح سے انہوں نے سنبھال لیا ہے ساری سیچویشن کو یہ شاید آج سے دس سال پہلے ہوتا یا راجیف گاندی کے ٹائم ہوتا تو سیچویشن کو اس طرح سے سنبھالا نہیں جا سکتا وہ سیچویشن وہ حالات جمہ کشمیر کے اندر سازگار کس طرح سے تھے جمہ کشمیر کے اندر ہی ایسے انابلنگ سرکمسٹانسز کیسے تھے کہ جس سے پانچ اگست دوزار انیس کو آسانی سے جمہ کشمیر کا آئینی جو سٹیٹس ہے وہ بھی تبدیل ہو گیا اور سٹیٹ سے یونین ٹیرٹری حالانکہ وہ یقین انطور کے اوپر آرزی ہے وہ واپس سٹیٹ بحال ہو جائے گی وہ بھی کیا گیا اس کے بارے میں بات کروں گا اس کے بعد کا تیسرا اپیسوڈ ہوگا اس میں میں بتاؤں گا کہ اندر کے انابلنگ سرکمسٹانسز کیسے تھے اس میں جو دائنمکس ہیں پانچ اگست کے بعد جو ابھی تک کی سیچویشن ہے اس میں لوگ مختلف قسم کے جذبات سے گزر رہے ہیں بہت سارے لوگ خوشیوں کے لہروں سے گزر رہے ہیں کہ یہ ہم نے اتنی دیر سے خواب دیکھا تھا کہ یہ اس قسم کی انٹیگریشن ہو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ایک شدت کے غصے اور غم سے بھی گزر رہے ہیں یہ سارے پہلو شکریہ